زرد پتوں کا بن ایک مقبول ہم ٹی وی ڈراما ہے جسے عوامی پذیرائی مل رہی ہے زرد پتوں کے بن کو مومنہ دورید اور کشف فاؤنڈیشن نے پروڈیوز کیا ہے اور اسے سیفی حسن نے ڈائریکٹ کیا ہے ڈراما مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے زرد پتوں کا بن میں ایک شاندھار کاسٹ ہے جس میں علی تاہیر تنویر سید محمد احمد سجل علی حمزہ سحیل اور دیگر شامل ہیں اس ہفتے ہم ٹی وی پر زرد پتوں کا بن کی ستارویں قسط نشر ہوئی ہے ڈرامی کے ناظرین ڈاکٹر نوفل اور مینوں کے درمیان جذباتی بندن کو پسند کرتے ہیں اور مینوں کے لئے نوفل کے محبت کے اطراف کی بھی توقع کر رہے ہیں شائع کین بھی ڈاکٹر نوفل اور مینوں کے درمیان کیمسٹری کو پسند کر رہے ہیں اپیزوڈ کے آخری سین میں سشاندار جذباتی کارکردگی دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں کو ہم ٹی وی کا پچھلا ڈراما یقین کا سفر یاد آ رہا ہے زرد پتوں کے بن کے مدہ مینوں کی آنکھ سو بھری آنکھوں کو دیکھ کر جذباتی ہو گئے ہیں جب اس نے نوفل کی چاچی کے ساتھ گفتگو سن لی تھی چاچی کی گفتگو کو بھی سراہا جا رہا ہے اور ایک سوشل میڈیا سارف نے لکھا کہ میچورٹی سمجھ رہی ہے کہ چاچی صحیح ہے ایک مدہ نے یہ بھی لکھا اب نوفل چاچی کے ریالٹی چیک کے بعد مینوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں گے ڈرامے کی خاص بات نوفل کی اپنے والد کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو تھی جس نے اپنی پوزیٹیوٹی سے مدہوں کے دل جیت لیے ہیں کچھ مدہ چاہتے ہیں کہ مینوں کا کردار اس کی تعلیم پر توجہ مرکوز کرے مینوں کا کردار اس کی تعلیم پر توجہ مرکوز کرے